اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کا جو بلاغ یہ ہے اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی ایک چھوٹی سی دعوت اور جو میں آج آپ کے ساتھ اس میں ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے یخنی پلاو کی ریسپی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے آئل لیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے تقریباً پانچ سے چھ میڈیم سائز کے انینڈ ڈالے ہیں جن کو انہوں نے بلکل باری کارٹ دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں تو یہ جتنے بھی کھڑے گرم مسالے ہم لوگ ان کو فرائے کریں گے اور یہ جو ریسپی ہے یہ میں خود نہیں بنا رہی بلکہ میں صرف ویڈیو شیوٹ کر رہی ہوں یہ میرے برادر انلاہ بنا رہے ہیں وہ بہت اچھا یخنی پلاو بناتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ بنا چکے ہیں تو پھر ماں نے ان کو ہی کہا کہ آپ یخنی پلاو آج آپ بنائیں گے موسیقی اچھا یہاں پہ انیاں جب ہمارا ہلکا سا فرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں لسن ڈالنا ہے لسن ہم لوگوں نے اس کا پیش بنا کر نہیں ڈالنا بلکہ ثابت ہم نے پانچ سے چھ تقریبا لسن ڈال لیں اور اس کے بعد تقریبا چھ سے ساتھ ہم لوگوں نے گرین چلے لئے اور اس کے درمیان میں سے ہم لوگوں نے کٹ لگا دیے اور اس کو بھی ان میں اچھی طرح سے فرائے کریں گے گرین چلی کو آپ جتنا اچھا اس میں فرائے کریں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا لاشٹ میں آپ نے بلکل نہیں ڈالنی سٹارٹ میں ہی مسالوں کے ساتھ ہی آپ نے اس کو فرائے کر دینا ہے اچھا یہاں پہ جیسی پیاس کا لائٹ براؤن سا کلر آ جائے تو اس میں ہم لوگ تقریباً 6 سے 7 میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر آپ نے اپنے حساب سے ڈالنے اگر آپ یقنی پلاوز زیادہ بنا رہے تو اس حساب سے آپ ٹماٹر ڈالیں گے تو یہاں ہم لوگ اس کو مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اچھا تو یہاں پہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اگر آپ کا پیسٹ ساتھ چپک رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی یقنی ڈال دیں آپ نے سمپل پانی نہیں لینا ہے بلکہ تھوڑا سا یقنی کا پانی لے کے اس میں ڈال دینا ہے اور یہاں پہ میں نے کشمش بھی بلکل صاف کر دی تھی اور اس کو بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اور کچھ ٹائم کیلئے فرائے کریں گے اچھا کچھ لوگ کشمش کو الگ سے فرائے کر کے ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح بھی ڈالیں گے تو پھر بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اسی طرح کا ٹیسٹ آئے گا جو قابلی پلاو ہوتا ہے اس میں اکثر فرائے کر کے ڈالتے ہیں اور یہ یہنی پلاو ہے تو یہنی پلاو میں اگر آپ اس طرح بھی ڈالیں تو اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کیا تھا کہ جو ہڈیوں میں سے جو گودہ تھا وہ بالکل سارا نکال دیا تھا تاکہ ایک اچھا سا پلاو میں ٹیسٹ آئے اور یہ سارا جو گودہ ہے اس میں ڈال دیا تھا ان سب چیزوں کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے یہنی یہنی آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جتنے آپ نے چاول لیں اس حساب سے آپ اپنے یخنی لیں گے یخنی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے یہاں پہ جو بیف بوائل کیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ نے سیلہ چاول ڈال دی جو ہم لوگ نے پہلے سے بگو کے رکھ دیئے تھے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یخنی جو ہے جب اگر تھنڈی یخنی ہے تو آپ اس کو بوائل ہونے دیں اس کے بعد آپ اس میں چاول ڈالیں چاول ڈالنے کے بعد ہم لوگ نے اس کو مکس کر دیا یہاں جب تک ہمارے چاول بن رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں اپنی نیکسٹ ریسپی کی طرف یہ ریسپی جو ہے میں خود نہیں بنا رہی بلکہ میری سسٹر بنا رہی ہے آپ کو ان کے چینل میں سجی کی فل ریسپی مل جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں وہ لگا رہی ہیں جی اور اسی کے ساتھ یہاں پہ بن رہی ہے جی چینل چارٹ چینل چارٹ کی بھی میں آپ کو سیمپل سی ریسپی بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ نے تھوڑا سانین لیا اور ساتھ کیکمبر کٹ کی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگیں ٹومیٹو لیے اور ان سب چیزوں کو ہم لوگ نے بالکل باریک کٹ دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ نے بوائل چینل ڈالیں یہاں ہم نے چینل چارٹ کو بالکل سیمپل رکھا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہم لوگ اتنی سپائسی بنا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے چینل چارٹ کو بہت سیمپل رکھا تھا یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو مکس کر کے اس میں لاسٹ میں جائے گا چارٹ مسالہ اور ساتھ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہم لوگ اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم لوگ ڈالیں گے املی کی چٹنی یہ ہم لوگوں نے رمضان کی سٹارٹ میں بنائی تھی اور ابھی آلماس ختم ہونے والی ہے اس سے بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چینل چارٹ میں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں رکھنا اس میں کھٹاس نہیں لانی تو آپ ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ڈالیں کیونکہ میرے پاس اتنی ہی تھی اس سے زیادہ نہیں تھی تو یہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو چکن ہے وہ بھی ریڈی ہونے والا ہے مسائلے ہم لوگوں نے اس میں لگا دیا آپ نے چکن میں جو ہے وہ کٹس ضرور لگانے کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم نے بنایا تھا اس میں کٹس نہیں لگایا تھا جس کی وجہ سے چکن اندر سے بہت کچھ رہ گیا تھا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے گرین چیلی ڈال دی تھی اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے آلو ڈال دیئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو فائل پیپر میں کور کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے کور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے اون میں رکھ دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہاں پہ بن رہے ہیں کوفتے انڈوں والے کوفتے ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں یہ آپ اس ریسپی کو تو ضرور ضرور ٹائے کیجئے گا ہم لوگ رمضان میں اکثر بناتے تھے تو یہاں پہ ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ چکن اسی طرح نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو ہم لوگ ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ ایک اچھا کلر اس کا آ جائے اور یہاں پہ ہمارا پلاؤ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں ادم پہ لگا کے رکھا تھا اور اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور اگر آپ کو ان ریسپیز میں سے کوئی بھی ریسپی ٹرائے کرنی ہے تو آپ کچن ویدنائیو کو وزٹ کریں بہت ہی بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل سے ساری ریسپیز بتائی ہوئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے جسٹ کابلی بلکل کی ریسپی آپ سے شیئر کرنی تھی اور چھوٹے چھوٹے میں نے کلپس لیے تھے دعوت کے جو میں نے اپنے ویڈیو میں ڈال دیے تو یہاں پہ میں نے لاسٹ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہم لوگ گئے تھے گھومنے کے لیے خالہ لوگوں کے ساتھ تو باہر گئے تھے بہت مزایا تھا بہت انجائے کیا تھا باہر ہم لوگوں نے چائے وغیرہ بھی بنائی تھی تو یہاں پہ میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کروں گی انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ